نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست بردیب کماند بانگری آپ کا اس کارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کے فرمائش میں آج میں آپ کو ایسے دس جبردست طریقے بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیں گے دوستوں ایک بار آپ اس کا استعمال ضرور کریں نشط ہے کہ ایک بار آپ اس کا استعمال کریں گے تو صدیوں اپنے جیون میں جو ہے آپ اس کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ میں نے نہیں یہ چاڑک کے جی ہے آچار چاڑک کے جی ہندستان میں ان کی ایک عام بھومی کا رہی ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے اور جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت یہ فائدہ بند ہے دوستوں ان دس باتوں کو دھیان رکھیں آپ کا جیون بالکل بدل جائے گا ہم سبھی جانتے کہ آچار چاڑک ہمارے دیش کے ایک ایسے مہان ویکتی رہے ہیں جن کی بتا گئی بات آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہے جتنی ان کی سمیں میں تھی چاڑک کی ہی تھے جنہوں نے اپنی کوٹ نٹی کے دوارہ سادھاران چندرگوبت کو مغت کا راجہ بنا دیا تھا چاڑک نے چاڑک کے نیتی نامک کتاب لکھی جس میں ایسی باتیں بتائی گئی جو ہمارے جیون کو ایک سارتک موڑ دے سکے تو دوستوں وہ دس باتیں ہیں میں آپ کو سنکشف میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تو پوری پستک ہے تو دھیان سے سنیے پہلا مرک لوگوں سے کبھی ویواد نہ کریں ہاں دوستوں چانک کے کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی مرک لوگوں کے ساتھ ویواد نہیں کرنا چاہیے مرک لوگوں کے پاس بالکل بھی سمجھداری نہیں ہوتی ہے اگر آپ ان سے ویواد کریں گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ بحث ہونے پر آپ کو عزت کا خطرہ ہو سکتا ہے عزت کم ہو سکتی ہے ایسے لوگ آپ کو مانسک طور پر کمزور کر سکتے ہیں مرک لوگوں سے ویواد سے بچنا ہوں تو بہت آسان طریقہ ہے دوستوں چپ ہو جائیے کچھ مت بولیے کیونکہ ان سے بحث کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا بیوک سے کام لیجئے مرکوں کے سامنے ہمیشہ چپ رہے دوسرا اوپائے اپنی کمزوری کسی کو نہ بتائیں آدھکانس لوگ اپنے سہتوں کو اپنی نزدیکی رستداروں میں اپنی کمزوری اجاگر کر دیتے ہیں جو انہیں بعد میں بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے جب آپ کا جنب ہوتا ہے تب آپ صرف اکیلے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی آپ کے سنسارک رشتے شروع ہو جاتے ہیں سمیہ کے ساتھ آپ کئی گہرے رشتے میں بن جاتے ہو ایسے میں ہم اپنی کمزوری اپنے ان رشتداروں کو بتا دیتے ہیں جو بعد میں اچنت آنی کا رکھتا ہے انہیں لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے ہمارے نیجی جیون کے بارے میں اور ایسے میں لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو بھی ہماری کمجوری ہوتی ہے تو دوستوں اپنی کمجوری جو ہے کسی کو نہ بتائیں چاہے وہ آپ کے پتنی ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ آپ کی پتنی کو آپ بتائیں گے تو آپ کے پتنی کہیں اور کسی اور کو بتائے گی کسی اور کو بتائے گی تو وہ آپ کی کمزوری کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے جسے آپ کے دل میں دھکا پہنچے گا تو دوستوں یہ تھا دوسروں پائے تیسروں پائے آپ کا ایک دو سبھی گنوں کو نشٹ کر سکتا ہے جیون میں ایسے بہت سے ادھار دیکھنے کو ملتے ہیں جب لوگوں کے پاس سکھ سویدہ دھن ویبھا ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی ایسی گلتی کر دیتے ہیں جن سے ان کا سورگ جیسے جیون نرک بن جاتا ہے یہ کس کارن ہوتا ہے ہمارے ایک دوش کے کارن بھلے ہی آپ میں بہت سے گن ہو آپ کو ایوار اچھا ہو آپ دیوان ہو آپ سماج سیوک ہو یا آپ پیسے والے ہو آپ کی سماج میں بڑی عزت ہوتی ہو لیکن اگر آپ کے اندر ایک چھوٹا سا بھی دوش ہوگا تو آپ کا جیون برباد کر دے گا وہ دوش ادھارن کے تو اپنے دوسروں کے دوشوں کو دھوننا پرائیشتری پرائی دھن پر نظر رکھنا یہ سب جو ہے کارن ہو سکتے ہیں اگلا اوپائے دھن کو سوچ سمجھ کر خرچ کرے یہ واقعہ کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا دھن ہے تو جیون ہے بینہ دھن کے تو ہم سب کنگال ہیں آپ بلکل پتے کی بات سمجھ رہے ہیں دھن کے نہ ہونے سے نہ ہی عزت ہوتی ہے نہ ہی سکھ سمجھدی ملتی ہے دھن ہمارے جیون میں خاص وہ لدہ کرتا ہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس دھن کا بڑا دروپیوک کرتے ہیں اور بڑی محنت سے خون پیسے سے جو ہے وہ پیسہ جمع کر لیتے ہیں خون پسینہ بہاتے ہیں محنت کرتے ہیں اور پیسہ جمع کرتے ہیں تو دوستوں دھن جو ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر خرچہ کرے اس سے جو ہے جو ہے صحیح سمیں پہ صحیح جگہ پہ اچھے دھن خرچہ کرنا آپ کی لاپکاری ہوگا ادھتیک ماترہ میں کوئی بھی چیز زیادہ دھن اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کا اندھا دھن پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اڑا رہے ہیں تو وہ آپ کو غلط دشا پہ لے جا سکتا ہے آپ کے زیون کو بگاڑ سکتا ہے تو اس بات کو ضرور دھیان رکھیں سوچ سمجھ کے جو ہے پیسہ خرچہ کریں کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو غریب ہو کی مدد اپنے ہاتھوں سے کریں اس سے آپ کو ایک سکون ملے گا اندھوگے اوپر جو ہے آپ خرچہ کریں اندھوگے سکول میں جا کے آپ جو ہے پھل میں ترن کر دیں اس طرح کا کوئی کارے کریں اس سے آپ کو بڑا آنند ملے گا اگر آپ کے ساتھ ادھیک پیسہ ہے تو بزرگوں کی سیوہ کریں بزرگوں کے لیے کچھ کچھ بنائیں اپنے دیش کے لیے کچھ کریں بدنامی سے ڈر ہے اچر چڑک کہتے ہیں کہ اپنانیت ہو کہ جینے سے مرنا اچھا ہے مرتو تو بس ایک شنکی ہوتی ہے لیکن اپنان ہر دن جیون میں دکھ لاتا ہے ہم سبھی کے اندر بدنامی کا ڈر ہونا چاہیے اگر یہ ڈر ختم ہو گیا تو دنیا بدحال ہو جائے گی جب ہماری آتنا ہے بھی ہم سے کہتی ہے کہ آپ گلت ہو اور آپ نے گلت کیا ہے زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو پوری زندگی بدنامی سے جینا پڑے ایک بار اگر آپ بدنام ہو گئے تو واپس آپ لوگوں کی نظر میں پہلے جیسے نہیں رہیں گے اس لئے جیون میں کوئی بھی بڑا اسٹیپ لینے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں عالت سے گتیاک کریں اس دنیا میں بس بیس پرتیشت لوگ ہی ایسے ہیں جو سفلتا کی کیٹیگری میں آتے ہیں پر دنیا بھر میں لوگوں کو سو پرتیشت ہے جو آخر یہ اسی پرتیشت لوگ سفل کیوں نہیں ہوتے اب آپ کہیں گے انہیں اچھی پروریش ملی ہوگی یا ان کے باپ دادا اچھے گھر سے نہیں ہوں گے یا پھر گلت سنگت میں رہے ہوں گے تو تمام باتیں کہیں گے نہیں دوستوں عالت سے کتیاک کریں ایسے لوگ جو گریب جیون جیتے ہوئے بڑے امیر آدمی بنے ہیں ان سب میں ایک بڑا ڈیپرنس ہوتا ہے عالت سے اسی پرتیشت لوگ کسی کو کرنے کی عالت سے کرتے ہیں وہیں بیس پرتیشت لوگ اسی کام کو بڑا من لگا کر کرتے ہیں اس لئے وہ بہت خوش رہتے ہیں تو دوستو عالت سے کتیاک کریں اور اپنے کارے کو کریں نشت روپ سے آپ کے جیونے بدلاؤ آئے گا جو بات نہ سنیں اس پر بشوا سن نہ کریں آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ نے اپنی کوئی محتمون بار رکھی وہ اسے گوھر سے سننے کے بجائے اندیکھا کریں تو سمجھ لیں کہ یہ انسان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ایسے لوگوں پر مشواس کرنے سے بچیں ہاں دوستو جو آپ کے بات سن کر بھی آپ کے بات کو جو انسنا کرنا ان سے بچنا جروری ہے اپنے سے کم یا زیادہ پرتیشتہ لوگوں سے دوستی نہ کریں ہاں دوستو اچار شانک کہتے ہیں کہ کبھی بھی ان سے مترتہ مت کیجئے جو آپ سے کم یا زیادہ پرتیشتہ کیوں ہوں ایسے متر کبھی آپ کو سخ نہیں دیں گے جو لوگ آپ سے کم پرتیشتہ رہیں گے ان سے اگر آپ دوستی کریں گے تو آپ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے ایسے متر آپ سے ہمیشہ مدد کے امید رکھیں گے اور آپ کا فائدہ لینے کی سوچتے رہیں گے وہیں آپ ادھیک پرتیشتہ لوگوں سے دوستی کرینے پر آپ ہمیشہ اپنے متروں کے ساتھ اپنی تلنا میں لگے رہیں گے اور آپ کے اندر ایشہ کا بھاو رہے گا آپ اس کے سامنے خود کو ہمیشہ چھوٹا سمجھیں گے جو آپ کے آتے سمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو دوستوں اپنے برابری باروں کے ساتھ دوستی کیجئے برطمان میں جیو ہاں دوستوں سب سے ضروری ہے کہ برطمان میں جی آج کیا ہے اس میں جیے کل آنے ہمارا کل بھیتا ہوا کل یہ نہیں آج کے برطمان ہی آپ کے آنے والے کل کو بہتر بناتا ہے اس لئے برطمان میں جی نیک کوشش کریں خوش رہنا تو لگاؤ سے دور رہے ہاں دوستوں جب ہمیں کسی سے لگاؤ ہو جاتا ہے تو ہمارا خوش رہنے کا چانسز بہت کم ہو جاتا ہے جب ہم ادھگانس لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی سے لگاؤ میں رہتے ہیں یا کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے تو اس کے غلط چیزوں پر بھی ہاں بولتے ہیں تو دوستوں لگاؤ دور رکھیں صحیح نیرنے اپنے ویویک اپنے بدھی کے استعمال کریں تو خوش رہیں گے اور آپ کا بھائش اچھا رہے گا تو دوستوں جو ہے آپ جو ہے کئی پرکار کے لگاؤ ہوتے آپ سبھی جانتے ہیں موہ مایا کی چکر میں ہم سبھی بھز جاتے ہیں کوئی بیٹی کوئی بیٹا کوئی بہو کوئی ناتی کوئی پوتا ہم سب کسی نہ کسی رشتے سے بندہ ہوئے اور ہم لگاؤ میں رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے زیادہ لگاؤ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بدھی اور ویویک کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لے گئے ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیپ کمار بانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے